اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں صلاح الدین اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ورڈ ڈاکیمنٹس کے اندر کس طرح سے قرآن مجید کو ایڈ کر سکتے ہیں اور وہ بھی بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ ایک پلگن ہے جو ہم انسٹال کرتے ہیں ایم ایس ورڈ کے لیے تو اس پلگن کا جو لنک ہے وہ میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اور اگر آپ کو مزید بھی معلومات چاہیے ہوں تو آپ بلا جہجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر قرآن مجید کو ایڈ کرنے کا بہت ہی آسان طریقہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آپ تھوڑا سا ٹائم دیجئے آپ کو یہ طریقہ کار کمپلیٹلی سمجھ آ جائے تو پھر آپ ایزیلی جو ہے انسٹ کر سکتے ہیں تو یہ جیسے ہی آپ وہ پلگن انسٹال کریں گے تو یہ قرآن کا ٹیب آپ کے سامنے شو ہوگا اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد یہاں پر انسٹ آیا لکھا ہوا ہے آیاز لکھا ہوا ہے یعنی آیات کی جمع ہے اور یہاں پر ہے انسٹ ٹرانسلیشن ٹھیک ہے تو اگر آپ نے یہاں پر ٹرانسلیشن کو چیک نہیں کیا ہوا تو صرف آپ آیات انسٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ میں نے سورت الفاتحہ سیلیکٹ کیا ہے سورت الفاتحہ کے ساتھ آیات ہیں ایک سے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ایک سے ساتھ آیا سیلیکٹ کیا ہے اور یہاں پر انسٹ آیا یہاں پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سات آیات سورت الفاتحہ کی پوری کی پوری انسٹ ہو چکی ہیں ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو مختلف سٹائل میں کس طرح سے انسٹ کرنا ہے آپ تھوڑا سا پیشنٹ رکھیں یہ دیکھیں یہ سورت الفاتحہ میں سلیکٹ کیا اور یہ میرے پاس ساری چیزیں سلیکٹ تھی اب میں یہ ساری چیزیں انسلیکٹ کر رہا ہوں اس جیسا ٹھیک ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں فرق کیا ہے اور یہ یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو دوبارہ انسٹ کر رہے ہیں سوری ایک آیات میں انسٹ ہوئی ہے یہ ایک سے ساتھ آیات میں انسٹ کر رہا ہوں اچھا یہ یہ آپ دیکھ لیں قرآن انسٹ آیا یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کے سورت الفاتحہ کمپلیٹ انسٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر لگاتے ہیں بریسز یعنی بریکٹس تو اس کے بعد انسٹ کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر بریکٹ آ گئی ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے ہم یہاں پر لگاتے ہیں آیت نمبر آیت نمبر سے کیا ہوگا کہ یہاں پر آیات ایسے شو ہوتی ہیں ٹرانسلیشن کے اندر میں آپ کو ٹرانسلیشن کے موڈ میں بتا دوں گا یہ آیت ایڈریس ہے اگر آپ ایڈریس بھی ساتھ میں انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دوبارہ اس نے لکھا ہے اور ساتھ میں آیت کا ایڈریس لکھا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگر آپ پیور ارائبک میں جانا چاہتے ہیں اور انسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ارائبک کے اندر اس نے کیا ہے کیونکہ آپ نے ارائبک فونٹ انسٹال کیا ہوا ہے تو پھر زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا یہ میں فونٹ کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اچھا یہاں پر نیو لائن کا یہ ایک آپشن ہے نیو لائن پر جیسی آپ کلک کر کے دوبارہ انسٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہر آیت نیو لائن میں شو ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ تھا آیت اور اس کے بعد یہاں پر ہم اب ہم ٹرانسلیشن بھی ساتھ لگا رہے ہیں تو ٹرانسلیشن میں ہم اردو سیلیکٹ کر رہے ہیں دوسری لینگویجز بھی میں بھی ٹرانسلیشن ہے اردو ہم سیلیکٹ کر رہے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر اس کو پہلے سیلیکٹ کر کے سارے کو اور یہاں پر ہم انسٹ کر رہے ہیں تاکہ اوور آئیٹ کر دے کمپلیٹلی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ کو انسٹ کیا اس کے بعد سارے ٹرانسلیشن کو اور یہ نمبرنگ بھی ساتھ میں دیئے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم یہاں سے آیا نمبر ختم کر دیں تو پھر یہ نمبرنگ نہیں ہوگی میں آپ کو دوبارہ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں اوور آئیٹ کر رہا ہوں تاکہ زیادہ نہ لکھیں یہ دیکھیں اب یہ نمبرنگ ختم ہوگی ہے ٹھیک ہے ٹرانسلیشن لکھا ہے لیکن یہ اب قرآن مجید کی آیات پہلے آگئے ہیں پھر اس کے بعد ٹرانسلیشن آیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہر لائن کے بعد ٹرانسلیشن ہمارا آئے تو یہاں پر ہم آفٹر ایچ آیت لکھیں گے اور اس کو انسٹ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کا ترجمہ صرف آتیا کہ الحمدللہ رب العالمین پھر اس کا ترجمہ اس طرح سے اور ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو ٹرانسلیشن ہے وہ نیو لائن میں آئے نیچے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم یہ کرتے ہیں کہ آفٹر ایچ آیا ہم نے کر لیا ان نیو لائن ٹھیک ہے اچھا یہاں پر سے ہم نیو لائن میں بھی کر سکتے ہیں لیٹ می چیک اچھا بارہل یہ آیت جو ہے یہ نیو لائن میں آ جاتی ہیں یہ میں سٹائل میں دیکھوں گا تو یہاں پر ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ آفٹر آل آیا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں انسٹ یہ دیکھیں یہ ٹرانسلیشن ہو گئی تمام آیات کے بعد اور یہاں پر اب ایک ساتھ آگئی نیو لائن میں نہیں آئی ایک ساتھ آئی پہلے ہار لائن الگ الگ شو ہو رہی تھی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب جو ہے ایڈریس آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ ایڈریس آگیا ہے تو ہم دوبار ایڈریس نہیں ڈالتے ہیں یہاں ایڈریس شو کرے گا اچھا اب یہ تقریبا ساری چیزیں ہو گئی ہیں تو اب جو چیز ایمپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ ان کے فونٹ سٹائل وغیرہ کیسے ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ سٹائل میں جائیں گے سٹائل میں جانے کے بعد آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ایک پینل پورا آپ کے پاس شو ہو جائے گا یہ ہے آیا سٹائل یہاں پر آپ نے جو آیت ہے قرآن مجید کی اس کا فونٹ سلیکٹ کرنا ہے میں نے یہ سلیکٹ کیا ہوا ہے القرآن القرآن قرآن مجید ٹھیک ہے اور اور بھی فونٹ ہے میں آپ کو ایک اور فونٹ یہاں پر کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ عثمانک سکرپٹ میں ہے کے ایف یہ میرے پاس ہے ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بھی انسیٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ جمیل نوری نستالیق ہے ترجمہ کے لئے آیا کا ایڈریس جو ہے یہ بھی اسی میں شو ہوتا ہے اور اس کے بعد آیا کے نمبر جو ہیں وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو یہاں بولڈ آئی ٹیلک بھی کر سکتے ہیں یہ ان کا بیک گراؤنڈ کلر بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہاں پر آیا کا بیک گراؤنڈ کلر وہ آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے میں آپ کو بیک گراؤنڈ کلر چلیں کر کے دکھاتا ہوں فار ایکزمپل میں یہ والا کلر لے رہا ہوں اور اس کو میں پھر وائٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر اب اوکے کر کے میں دوبارہ انسیٹ کرنے لگا ہوں یہ قرآن اور یہاں پر اب میں نیو لائن کو چھوڑ رہا ہوں نیو لائن ختم کر رہا ہوں تو یہ آیات اس طرح سے انسیٹ ہوں یہ دیکھیں یہ اس نے بیک گراؤنڈ دیا ہے کبھی کبھی یہ اچھا کام کرتا ہے اچھا یہ جو ہے نا یہ چیز جو ہے شو ہو رہی ہے اس لیے کہ یہ آیت نمبر ہے میں حیران تھا کہ یہ شو کیوں نہیں آرہا کیونکہ وہ وائٹ ہوا پڑا تھا تو یہ دیکھیں یہ آیت نمبر ہے اگر ہم اس کو کینسل کر دیں تو یہ نہیں شو ہو تھا اس کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں سارے کو اس کو دوبارہ سے انسیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بسم اللہ حیران رہی وہ آیت نمبر جو بیج میں تھا وہ غیب ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا قرآن مجید کا سارا ٹیٹوریل آپ اس طرح سے آپ کو کر کوئی کنفیونس میں رہ گئی ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تو یہ حضب بغیرہ یہ کچھ سیمبلز ہیں جو کہ دیئے گئے ہیں تو یہاں سے آپ ساری سلیکشنز کر کے فونٹ بغیرہ سلیٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے ایف جی ہے یہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے اور اگر اس کو میں دوبارہ انسیٹ کروں دوسرے فونٹ کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ ہے میں سیمبل میں جاتا سوری سٹائل میں جاتا ہوں اور یہاں پر میں وہ جو پچھلا ہمارے پاس فونٹ تھا وہ میں سلیکٹ کر لیتا ہوں تو دوبارہ آپ کو دیکھا دیتا ہوں کہ یہ دیکھیں الکلم قرآن مجید ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس کو اس کے نیچے ہی پر انسیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو ڈیفرنس پتہ چل سکیں یہ دیکھیں یہ آپ کو اس فونٹ کے اندر اور اس فونٹ کے اندر تھوڑا بہتا فرق نظر آ رہا ہوگا کیونکہ یہ فونٹ الگ الگ ہے ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے آپ جو فونٹ استعمال کریں کوئی اور فونٹ استعمال کر لیں قرآن مجید کا تو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ٹیٹوریل آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا انشاءاللہ تو اگر کوئی question ہوں تو ضرور آپ پوچھ سکتے ہیں باقی درخواست صرف دعاوں کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کام یوناصر ہو اور میری لاسٹ میں یہ درخواست ہے کہ آپ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو دوسرے لوگ پر پہنچائیں تاکہ وہ بھی دین اسلام کا کام کر سکیں